اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ خوبیلی سو خیریت سے ٹک ٹاک ہوں گے ہم بھی الحمدللہ بکل ٹھیک ہیں آج کے ولوگ پہ جی میں آپ لوگ کے ساتھ بریک فاسٹ کی ریسپی شیئر کروں گی اگر آپ کے گیسٹ آرہی ہیں یا پھر آپ اپنے ویکنڈ کو سپیشل بنانا چاہتے ہیں تو یہ ریسپی بیسٹ ہے آپ لوگ کے لئے اس کے علاوہ جو لوگ مجھے کہتے ہیں کہ مانسٹرہ کا ویو دیا کریں ہمیں ہم سے شیئر کیا کریں اپنے سیٹی کے بارے میں تو آج ہم گھومنے گئے تو آپ لوگ کے ساتھ وہ بھی شیئر کروں گی ہم لوگ نے کیسے انجائے کیا اور ہمارا سیٹی کیسا ہے تو کچھ کپشپ بھی کریں گے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ولوگ اچھا جی یہ تھا صبح کا ٹائم اور یہاں پہ میں بنانے لگی تھی ناشتہ اور ناشتہ سے پہلے یہاں پہ میں بہار آئی تھی تو میں چھوٹی سی ویڈیو یہاں پہ شیوٹ کی کیونکہ موسم بہت مزے کا ہو رہا تھا دو تین دن سے نا سعی والی بارشیں لگی رہی تھی اور کافی تھنڈ بھی ہو گی تھی اور ہم لوگ نے دوبارے سے گرم کپڑے پہننا شروع کر دیئے تھے لیکن آج نا بسورش نکلا اور ہلکی ہلکی صبح صبح نے گرمی فیل ہو رہی تھی اور آپ لوگ ایک سے مجھ سے پوچھتے ہیں آپ ہی آپ کا سٹی کون سے تو ہمارا سٹی جو یہ وہ مانسرہ ہے اور یہاں پہ کافی زیادہ تھنڈ رہی ہے پچھلے دن جب بارشیں سٹارٹ ہوگی تھی بچوں کے لئے تو سپیشلی زیادہ ٹھنڈ رہی ہے لیکن بڑے پھر بھی برداشت کر لیتے تھے تو پھر ہم لوگ نے تب ہی ہیٹر لگا دیا تھا اکثر ویڈیوز میں آپ لوگ نے میری ہیٹر دیکھا تو پھر کمنٹ آنا شروع ہو گیا آپ ہی آپ نے ہیٹر لگا دیا کھر اچھا یہاں پہ بھی میں ناشتہ بنائی تھی اور ناشتہ میں نا یہاں پہ میں نے کیمہ بنایا تو کیمہ کے لئے یہاں پہ میں نے چاپ کیا والا سن اور ساتھ میں بیاز وہ فرائے کر دی اس کے بعد میں نے یہاں پہ ڈال دیا کیمہ اور کیمہ کو ہم اچھی سے بھون لیں گے جب تک یہ بلکل وائٹ نہیں ہو جاتا جب کیمہ بلکل وائٹ ہو جائے گا dobھوننے کے بعد اس کے بعد ہم مزید بھی اس کی بنائی کریں گے اور اس کے بعد جو ہے نا سٹارٹ میں تھوڑی سی بنائی کر دیں گے اس کے بعد اینڈ میں ہم مسائلہ ویرے ڈالنے کے بعد بنائی کریں گے اچھا یہاں پہ کیمہ میرے پاس تھوڑا موٹا موٹا سا تھا اس لئے ساتھی میں میں نے ٹماٹر بھی ڈال دیئے اور تھوڑا سا مینس میں پانی بھی ڈالا ایک سینڈوچ کے لئے میں نے یہاں پہ تھوڑا سا چکن بوائل کیا تھا اس کی تھوڑا سی یخنی مینس میں ڈالیا تھوڑا سا نارمل پانی مینس میں ڈال کے اس کو کور کر دیا تاکہ کیمہ بھی گل جائے اور ٹماٹر بھی ساتھ میں گل جائے اب ہم اس کو کور کر دیں گے اور دونوں چیزوں کو گلنے کے لیے چھوڑ دیں گے اچھا اس کے ساتھ یہاں پہ آج میں بناوں گی سینڈوچ اور یہ سینڈوچ اتنے مزے کے بنتے ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا اس کا میکشری اتنے مزے کا تھا کہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اس کو بریڈ میں لگاؤں ہی نہیں ویسے کھالوں بہت مزے کا اس کا وہ ٹیسٹ تھا اچھا یہاں پہ میں نے کھیرا لے لیا اور اس کو ہم چاپ کر لیں گے بلکل فائن چاپ نہیں کرنا کہ اس کا پانی نکلنا شروع ہو جائے بس ہلکا ساپ نہیں کر دیں نائف سے کریں تو وہ زیادہ ایزی ہے لیکن میں نے اس میں چاپر میں کر دیا تھا تاکہ اچھے سے بریڈ کے اندر ایجیسٹ ہو جائے اس کے بعد اب ہم ایک کے لیدے سے برطن لے لیں گے اور اس میں ہم ڈال دیں گے چاپ کیا ہوا کھیرا اور ساتھ میں ہم بوائل کیا ہوا اس میں ڈال دیں گے چکن چکن بس ایک دو پیسز میں نے بوائل کر کس کریشن نکال دیا تھے اور اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے میونیز تقریبا ون تھرڈ کپ کے قریب یعنی کہ چار پانچ چمچ آپ کے بنتے ہیں اگر زیادہ کریمی نہیں رکھنا تو امت رکھیں میں نے تھوڑا سا اس کو زیادہ کریمی رکھا تھا اور اس کے ساتھ میں نے اس میں تھوڑی سی ملکریم بھی ڈالی تھی چھے ساتھ چمچ ملکریم کے اور اس کے ساتھ ہم اس میں ڈال دیں گے گرین آلیوز ڈال رہے ہیں یا بلیک جو بھی آپ کو اچھے لگتے ہیں وہ آپ ڈال دیں لیکن ان کے اندر جو ہے وہ بیچ نہیں ہونا چاہیے اندر سے خالی ہونے چاہیے اور کٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو کٹنگ کر لیں لیکن میں نے فل فل ڈال دیا تھا تاکہ ایک ایک جو ہے نا وہ سینڈوچ میں آ جائے ایک ایک آلیو مل جائے سب کو تو کٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو بس کو آپ کٹنگ کر دیں بھی ڈال دیں گے وہ ویس اوور میں پہلے ہو گیا اور انڈ میں ہم شید ڈالیں گے تقریباً ون ٹیبل سپون اور شید آپ نے ہر حال میں ڈالنا اسے بہت اچھا ٹیست آئے گا اور اس کے بعد ہم اس کی سب چیزوں کی مکسنگ کر لیں گے اور مکشر جو ہے وہ سینڈوچ کے لیے ہمارے باس ریڈی ہو جائے گا بہت ڈیلیشیز بنت ہے بلیو ہی ضرور بنایے گا بچوں کے لنچ باکس کے لیے بھی بیس ریسیپی ہے اور بریک فاسٹ کے لیے بھی اچھا کہ یہاں پہ کیما مہر پس بھوننے ہو گیا اور تمہاٹر بھی گل گے اور کیما بھی اس کے بعد ہم اس میں مسائلے ڈالیں گے نمک حلدی اور ساتھ میں سخمشکا پاوڈر اور دھنیا پاوڈر دو چمبر جو ہے دھنیا پاوڈر بس دھنیا پاوڈر آپ نے زیادہ ڈالنا باقی مسائلے آپ نے ٹیسٹ کے ساپ سے ڈال دیں اور مسائلے ڈالنے کے بعد دوبارے سے بھنائی کریں گے اچھے سے اس کی مکسنگ کر لیں گے اور اس کے بعد اب ہم یہاں پہ لے لیں گے دہی دہی نا میرے پاس بلکل تھک والا ہے اور یہ بہت زیادہ کھٹا نہیں لینا آپ نے اس کے بعد دہی میں میں نے ڈال دیا ون ٹی سپون گرم مسائلہ پاوڈر اور ساتھ میں پانی بھی ڈال دیا اور اس کو اچھے سے مکس کر دیا پانی اس لئے ڈالا کیونکہ نا تھوڑا سا ہم کیمہ ہلکا کا سا گریوی والا بنائیں گے زیادہ میں بلکل ڈرائی کیمہ اس لئے کیسے نہیں بنا رہی ہوں دہی ہم شامل کریں گے اور اگر اس کی ہم اچھے سے بھنائی کر دیں گے اور بس یہاں اس پوائنٹ پہ آپ نے چولا بند کر دینا ہے یہاں پہ تھوڑی سی ویڈیو فاس تھی اس لئے آپ کو لگا لیکن ایک دو منٹ کے لئے آپ نے بھنائی کرنی ہے اور اتنی اتنی سی گریوی بس ہے آپ نے اس میں رکھ دینی ہے اور زبردستہ کیمہ آپ کے پاس ریڈی ہو گیا بہت ہی مزے کا ٹیس آتا ہے اس کا ضرور آپ لوگ نے ٹرائے کرنا ہے پراتھے کے ساتھ بھی اور چپاتی کے ساتھ دونوں کے ساتھ بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس کا اچھا اس کے بعد یہاں پہ میں نے دو ایگ لے کے اس میں نمک اور کٹی ویلال میں ڈالکن کو اچھے سے بیٹ کر دیا جتنا اچھا ہم بیٹ کرتے ہیں اتنے ہی فلفی بنتے ہیں یہاں پہ بس میں نے ہلکا سا بیٹ کیا تھا کیونکہ میرے بس ٹائم بہت کم تھا تو بس جلدی سے اوائل میں ڈال دیا بیٹ کیا ہوا اور اس کو ہم نے فرائے کر دینا دونوں سائٹ جیسے ہم اوملیٹ بناتے ہیں بس ویسے آپ نے اوملیٹ بنا لینا ہے اچھا بھی ہم یہاں پہ سینوچ بنا لیتی ہیں تو بریڈ لے لیں گے ایک سائٹ پہ ہم لگا دیں گے کیچپ ایک سائٹ پہ میونیز اور اگر آپ نے شید نہیں ڈالا وانا تو تھوڑا سا آپ پھر وہ جیم بھی لگا دیں اگر آپ کے فرابیری جیم ہے تو بہت اچھا سا بھی ڈیسٹ آئے گا اور اس کے بعد بس ایک سائٹ پہ ہم نے اوملیٹ رکھنا ہے اور ایک سائٹ پہ ہم نے جو سینوچ کے لیے مکشر بنا کے رکھا تھا وہ رکھنا ہے اور سینوچ آپ کے ریڈی ہو جائیں گے اچھا ناشتہ یہاں پہ کس کے لیے بن رہا ہے ناشتہ سبیتنا سپیشل ناشتہ میرے گھر پہ بھائی کے لیے بن رہا ہے کل کل و لوگ آپ نے دیکھا ہوگا انم آئی تھی ماما کے گھر پہ تو بھائی کو میں نے کہا کہ آپ اور انم سبیتنا ناشتہ مارے ساتھ کرنا ہے تو بس سبیتنا سبیتنا جلدی اٹھتی تھی اور یقین کرے مجھے شوٹ کرتے پہ سبیتنا اچھا فیل ہو رہا تھا کیونکہ شاید میں نے کافی دفعہ آپ لوگ کے ساتھ لنچ کی ریسپیز اور بریک فاسٹ کی اور ساتھ میں ڈینر کی ریسپیز شیئر کی ہیں لیکن کوئی سپیشل بلوگ نا بریک فاسٹ میں کبھی نہیں ڈالا تو آج نا زیادہ سائی چیزیں بریک فاسٹ میں بنا کے اس پہ میں نے بلوگ ڈالا ہے تو حب سو کہ آپ لوگ کو ضرور اچھا بھی لگے گا تو یہاں پہ نا یہ سینوچ دیکھ لیں کتنا یمی لگ رہا ہے اور بہت اچھا اس کا تیز تھا اور ہاں یہ ساتھ میں نے نائف اس لے دکھا رہتی ہے جب بھی آپ سینوچ کی کٹنگ کریں تو اس کے لئے یہ جو آری والی نائف آتی ہے کناروں والی اس کے ساتھ کٹنگ کیا کرنے سے بہت اچھی کٹنگ ہو جاتی ہے نہیں تو جب ہم باز دفعہ زیادہ مکشر ڈال جاتے دیتے ہیں بریڈ میں تو ہم کٹنگ کرنے لگتے ہیں تو وہ مکشر یا تو نکل جاتا ہے یا بریڈ ٹور جاتا ہے تو آپ نے آری والی نائف کے ساتھ کو آری والی نائف ہی کروں گے پتہ نہیں اس کو کیا کہتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی آپ نے اس کی کٹنگ کرنی ہے اچھا بھی یہاں پہ میں بنا رہا رہا تھا کافی تو اس کے لئے یہاں پہ میں نے کافی اور تھوڑی سی شکر جو ہے وہ گرینڈے جار میں ڈال کے گرینڈ کر دی اور یہاں پہ میں اور انہم تو چائے پییں گے لیکن ہزمین بھی کافی پیتے ہیں اور رہیل بھائی کیوئے اچھی لگتی ہے تو اس لئے میں نے جوہینڈرن کے لئے کافی بنا لی تھی تو کافی کچھ ہے جس میں نے بیٹ کیا اور یہ جار میں ڈال دیا بعد میں جو نے اس میں گرم دودھ ڈال دوں کہ جب میں نے ٹیبل ویرے لگا دی اور یہاں پہ میں پہلے سوچ چی chicken میں ڈالتی ہوں پھر میں نے کہا نہیں یہ جار میں پس پڑھا تھا مجھے خوبصورت لگا تو پھر میں نے اس میں ڈال دی ساری کافی اور لاس میں میں نے اس پر دودھ ڈال دیا تھا اس کے ساتھ میں نے ایک بھوئیل کر دیا تھے اور کیمہ اور ساتھ میں ایک ایک اور ساتھ میں چپاتی بہت اچھا ٹیس دیتے ہیں زبردست کمبنیشن ہے ساتھ میں ایک بول کر دیئے ٹائے کے ساتھ اچھے ہوتے ہیں تو سبے میری حال میں اگر آپ بریک فاسٹ میں گیسٹ کے لئے سرف کر رہے ہیں تو الہدر اگ کو بول کر کے آپ تھوڑا سس کیوں پر کالی مچویرے ڈال کے تھوڑا سس کو ڈیکرائیڈ کر کر سکتے ہیں ایک کڈیشنل چیز آ جاتی ہے بریک فاسٹ میں بس یہاں پر بریک فاسٹ ہے ہمارا ریڈی ہو گیا تھا میلے گاری سی ٹیبل اور بھائی لوگ آگے تھے ہیں انم مرسا کچن میں ہمارے کچن میں ہمارے کچن میں ہے اور ہمارے گئر آئے ہیں تو مجھے ٹیبل پر شوٹ کرنا مشکل ہے کچن میں تو میں کل لیتی ہوں اس لحظیم لیکن بھارا ٹیبل پر شوٹ کرنا مشکل لگتا ہے اور تھوڑا سرنا ایسے جیپ سب ہی لگتے بندہ کمپوٹیبل نہیں رہتا لیکن روحل بھائی جب بھی آتے ہیں تو میں آرام سے شوٹ کر لیتی ہوں کیونکہ سٹارڈ میں نے ان کو کھا گیا میں نے آپ کو یہاں کیا ہے تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ میں آتی ہوگیوں بانم کے ساتھ کیونکہ انم سارا دن لگی رہتی ہے ویڈیو باناتی ہے اور انم تو ماشرے میں تو پھر بھی سپریٹ ہوں انم جوائن فیملی میں رہتی ہے اور ماشرے سے پانچ دے ورہی ہیں اور سارے کے سارے بہت کپ ریٹے ہیں بہت کپ ریٹے ہیں بہت کپ ریٹے ہیں کچنوں بہت کپ ریٹے ہیں اور کھانا بنا وہ اور پھر مرد ویڈ کر لے یہ کافی مشکل کام ہوتا ہے انم کہتے ہیں میں کہتے ہیں نہیں ابھی نہیں کھانا کسی نے تھمنلی لے پکچر لینی ہے تو وہ سب کر رہے ہوتے ہیں سب جب مل ملا کے کرتے ہیں تو بہت اچھے سب کچھ مینج ہوتا ہے کیونکہ بہت سی لڑکیاں مجھے کہتے ہیں کہ آپ سپریٹ ریتی ہیں تو اس لئے آپ لوگنگ آرام سے کر لیتی ہیں تو ہم جوائن فیملی میں اس لئے ہم نہیں کر سکتے تو اگر آپ جوائن فیملی میں رہ رہے ہیں اور آپ کی فیملی کوپریٹیو ہے تو آپ آرام سے ولاغنگ کر سکتے ہیں تو ماشیلہ سے انم کو وہاں پر سارے کوپریٹ کر رہے ہیں دیور بھی ہزبن بھی تو اس کی ولاغنگ اچھی ہو جاتی ہے اچھا یہاں پر سکرین شاٹ لکھا دوں گی لائف ادرہ بیل کے نام سنگا چینل ہے آپ کو ضرور ان کا کانٹینٹ بھی اچھا لگے کب وزیٹ کر دیجئے اگر رسکرپشن میں چینل کا لنک بھی لکھا دوں گی اچھا خیر یہاں پر ہمارا ناشتہ ویرا ہو گیا اس کے بعد ہم لوگوں کا اچانک سے مطلب بنا باہر جانے کا کیونکہ بھائی جب بھی آتے ہیں تو ان کو ہمارا والا ایریا بہت اچھا لگتا ہے اور اسلامباد والے ویسے بھی مانسرے والی سائٹ پر آتے ہیں تو ان کا زیادہ ٹریول پر ہی ہوتا ہے گھومنے پھرنے کا ہوتا ہے تو وہ ہمیں کے لئے کہ گھومنے جاتے ہیں تو اس ٹائم پر ہم لوگوں کا ارادہ بنا تو بس جلدی سے میں نے کپڑے ویرا پریس کیے بچوں کے اور اپنے اور ساتھ میں پھوپو بھی آج میرے گھر پہ تھی تو ان کے کپڑے پریس کر لیا ساتھ میں اور بس ہم لوگ کا بن گیا باہر جانے کا اور ہم لوگ جائے سے مانسیے منسرہ کیریہ میں آتے ہیں بالا کوٹ تقریباً ڈیڑھ گھنٹا یا پھر دو گھنٹے کے فاصلے پہ اور بس یہاں پہ جو ہے نا ایک گاڑی روحل بھئی اپنی لے کے جا رہے تھے اور بھائی جو ہے وہ بھی گھر پہ ہوتے ہیں تو بھائی اپنی لے کے جا رہے تھے تو ہماری جو ہے نا فیملی ساری آگئی تھی دو گاڑیوں میں آرام سے تو ہم لوگ نکل گئے تھے اور کھانا ویرا جو ہے نا وہ کل کی جو دعوت تھی اس میں ماما کے گھر میں کافی کشتہ وہ بھی ساتھ لے کے چلے گئے تھے اور ساتھ میں جو ہے نا وہ دھائی بجے کے قریب نکلے تھے جب پچھ سکول سے واپس آئے تو اس کے بعد ہم لوگ نکلے خیر جل لوگوں کو ریسی پیش آئی تھی وہ ان کو میں گوڈبائی کرتی ہوں اگر ان کو میرا ولوگ نہیں دیکھنا آگے کا ٹرائولنگ کا ان کو نہیں ہے اس میں انٹرس تو امد دیکھئے گا آپ سب لوگوں کو گوڈبائی اللہ حافظ اپنا بہت رحال ارکھیے گا اور باقی ہم لوگ چلتے ہیں جی آگے بالاکورٹ میں تو بالاکورٹ سائیڈ بہت ٹھنڈی اور بہت مزے کی جگہ ہے اور یہاں پہ ساتھ میں آپ لوگ کو ویو پی دیتے جا رہی ہوں اچھا نا مجھے نا ویڈیو شوٹ کرنے میں بہت مزے آتا ہے مجھے اپنے ولوگ بنانے میں اتا نہیں ہوتا کیونکہ وہ میں خود ہی بنا رہی ہوں کیمرا دور لگا ہوتا ہے لیکن مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ میں خود نہ شوٹ کروں کچھ دوم کچھ بلر اور اس طرح سے بس کچھ کر کے ویڈیو ایڈیٹنگ کروں اور میں نے وہاں پہ کافی زیادہ شوٹ کیے تھے کبھی اس پر نا ایک سپریڈ ویڈیو بہت لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی تو یہاں پہ نا ہم لوگ پہنچ گئے تھے بالاکورٹ اور دریا کے کنارے ہم لوگوں نے بیٹھ کے کھانے وے رکھایا کافی انجائے کیا اور پاسٹا جو رات کو ہم لوگ نے بنایا تھا بس وہی ہم لوگ ساتھ لے گئے تھے اور ساتھ میں اس میں دور ڈال کر اس کو گرم کر دیا تھا کافی بچوں نے بھی انجائے کیا ہم سب نے بہت انجائے کیا اور سپیشلی روحیل بھائین ہیں ان لوگ کو تو اسی جگہیں بہت اچھی لگتی ہیں تو ان سب لوگ کے ساتھ بہت اچھا ٹائم سپینڈ ہوا اچھے جب بارشیں ہوئینا تب کافی زیادہ ٹھنڈ ہوگی تھی لیکن آج جب سورج نکلا نا تھوڑی سی گرمی فیل ہو رہی ہے سبے کے ٹائم پہ تو یہاں پہ جب ہم لوگ پہنچے تو تب تک تو مسلم ٹھیک تھا لیکن شام کے ٹائم پہ تھنڈ ہونا شروع ہو گی تو پہر انم نے بھی کپڑے چینج گرا دیا اور ہم کو اور ہزبین تو بس اچھوان کو گاڑی میں لے کے بیٹھ کے کافی زیادہ سر دی ہے تو میں گاڑی میں بیٹھ جاتا ہوں اس کو لے کے آپ لوگ اتنا انجائے کرو اور دوسرا یہی کہ انگا میں نے بہت اچھا شوٹ کیا تھا انہوں نے ویڈیو ایڈٹ کرنی تھی تو گاڑی میں بس اپنی ویڈیو ایڈٹنگ پہ لگ گئے تو خیر ہم لوگ انہیں کھانے میں رکھایا ساتھ میں چائے بنائی اور چائے میری فیوریٹ مجھے چائے کے شوٹ لینا بہت اچھا لگتا ہے چائے کی ویڈیوز بنانا اور سپیشلی ایسی جگہوں پہ تو ویڈیوز بنانے میں بہت مزا آتا ہے تو یہاں پہ نا ہم لوگ تو پھر گھومے تھوڑا پانی میں گئے یہاں وہاں ویڈیوزٹ کیا لیکن ماں جو ہوتی ہے نا وہ بس وہ پھر ماں ہی ہوتی ہے اس سے سب کو دیکھنا ہوتا ہے کس نے کتنا کھائے کیا کرنا ہے اور کیا چیز کیسے گرم کرنی ہے چائے بھی پھر ماما نے بنائی اور ہم سب لوگ نے کافی انجرائے کیا اچھا کھانا بھی رکھا کے نا ہزبن تو ایسے جا کے گاڑی میں بٹھے ہیں کیونکہ ہم لوگ چائے بنا رہی تھے اور ان کو چائے بلکل بھی اچھی نہیں لگتی اور جس جگہ ہم گئے تھے وہاں بس بندہ کہتے تھا چائے ہر حال میں پییں کیونکہ کافی زرہ تھنڈ تھی اور اتنی اچھی لوکیشن بھی تھی اور وہاں پہ چائے پینے میں بہت مزا آتا لیکن انہیں نہیں پی اور بس ہم لوگ نے چائے بھی رہا پی ساتھ میں کنافا جو رات کو منے بنایا تھا وہ بھی ہم ساتھ لے کے گئے اور یہ سبحان میرا آرٹس بچہ سب بچہ اپنا کھیلنے اور انجوائی کرنے میں لگے ہیں اور یہ جو ہے نا پانی میں جاتا ہے اور ڈیفرنٹ کلرز کے پتھر جو نہ وہ اٹھاتا رہا ہے اس پہ پیارے پیارے سینہ آلائنی ہوئی ہے ڈیفرنٹ کلرز ہیں اور مجھ اس کی چوائس پہ بھی وہ ہو رہا تھا ماشرلہ سے بہت اچھی چوائس ہے اور وہ جب اکٹھے کر رہا تھا پتھر تو پہ بار پر پوچھا تھا دیکھیں میری چوائس کیسی ہے تو بہت پیارے پیارے سینہوں سے پتھر اکٹے کیے تھے ہم لوگ ہے بس یہاں پہ اچھا ٹائم سپینڈ ہوا کافی ہم لوگ نے انچائے کیا اس کے بعد ہم لوگ نکل گئے تھے کیونکہ رستے میں بھی ٹائم لگتا اور کافی جو ہے نا وہ جنگل والی سائیڈ آ رہی ہے تو پھر ہم لوگ سوچ رہے تھے کہ رات کو تھوڑا جلدی نکل جاتے ہیں کیونکہ لیٹ ہو گیا جان دے رہ ہو گیا تو پھر مسئلہ ہو جائے گا جانے میں تو یہ جو ہے نا بالا کوٹ کا پل یہ کافی مشہور ہے نیچے دریاں بے رہے ہیں اوپر پل ہے اور یہاں سے جب گاڑی جا رہی ہوتے ہیں تو کافی بندہ ڈر رہا ہوتا ہے بس گے ابھی تو ویڈیو میں آپ لوگوں نے دیکھ لیا کتنی خوبصورت اور کتنی پیاری جگہ ہے تو ابھی گرمیاں آرہی ہیں اگر آپ لوگوں کا مانسٹر کی طرف آنا وہ تو ضرور بالکور سائٹ پہ بھی جانا ہے بہت ہی زبردہ جگہ ہے تھنڈی تھنڈی سے تو یہی تھا میر آج کا ولوگ حب سوک کہ آپ لوگ کو اچھا لگ ہوگا اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا انشاءالہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ